جنگ کے بعد وادیے گم انشے سیریل چھبیسویں قسط شارق علی ایویلانچ گرنے کی خوفناک آواز آنا بند ہوئی تو ہم سب کی جان میں جان آئی آرکی نے ٹینٹ میں واپس جانے کا اشارہ کیا تو میں اور آزگر گفتگو کرتے ہوئے اپنے اپنے ٹینٹ کی طرف بڑھے وادیے گم کوہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہم پتریلی زمین پر احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے آزگر بولا دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانیہ نسبتاً کمزور ہو چکا تھا بلاخر انیس سو سینٹالیس میں ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ممالک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر اُبھرے بدقسمتی یہ ہے کہ بے شمار معصوم انسانی جانے اس سیاسی تقسیم کی نظر ہو گئیں جنگ کے بعد کی دنیا کے منظر پر روس اور امریکہ دو سوپر پاور قوتوں کے طور پر اُبھرے اور پھر ان دونوں ملکوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دور شروع ہو گئی طاقت کی اس خاموش جنگ میں کبھی ایک دوسرے کی طرف میزائل سے نشانے باندھے گئے اور کبھی ویتنام میں مخالف قوتوں کی حمایت میں پردے کے پیچھے سے جنگ لڑی گئی لیکن دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی سرحدوں پر آمنے سامنے کی جنگ سے گریز کیا اسی لیے اس دور کو سرد جنگ کا نام دیا گیا میں نے آزگر کو یاد دلایا کہ ان دونوں ملکوں نے سائنس کے میدان میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی مسلسل کوشش کی تھی روس خلا میں پہلا سیٹلائٹ سپوٹنک اور پھر پہلا انسان یوری گیگرین بھیجنے میں کامیاب ہوا تو امریکی خلاباز نیل آرمسٹرونگ نے انیس سو انہتر میں چاند پر پہلا انسانی قدم رکھ کر تاریخ لقم کی موسیقی کی دنیا میں انیس سو ستاون میں راک اینڈ رول کو شہرت کی بلندی پر پہنچانے میں ایلویس پریسلے کا بھرپور حصہ بھلا کون بھول سکتا ہے لیکن میری ذاتی رائے میں شاید اس دور کا سب سے روشن لمحہ انیس سو تریسٹ کی وہ ناقابل فراموش تقریر ہے جو مارٹن لوتھر کنگ نے کالوں کے حقوق کی حمایت میں کی تھی بلا شبہ انیس سو پینٹالیس سے لے کر انیس سو اڑھ سٹھ تک جاری رہنے والی ایفرو امریکن لوگوں کے لیے برابری کے حقوق کی یہ تحریک آزادی اور حقوق کی جدوجہد کی تاریخ میں جلی حرفوں سے لکھی جائے گی اس دور کی سب سے علمناک لیکن قابل ذکر بات انیس سو پینسٹھ سے لے کر انیس سو پچھتر تک کی ویتنام جنگ ہے جس میں جنوبی ویتنام کی بھرپور مدد امریکہ اور شمالی ویتنام کی فوجی حمایت روس نے کی اور بیس لاکھ لوگوں کی معصوم جانے جن میں بہت سے امریکی بھی شامل تھے اس خونی جنگ کی بھینٹ چڑھے انیس سو پچھتر میں یہ جنگ بلاخر کمیونسٹ شمالی ویتنام قوتوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی جاری ہے ویلیو ورسٹی